اسلام علیکم جو سٹوڈنٹ اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ورلڈ پرسیسر کیا ہوتا ہے اور جو مایکروسافٹ ورلڈ ہے اس کا ڈیزائن کیا ہے اس کے آفیس بٹن میں کیا کہ چیزیں ہوتی ہیں کیا کہ ہم فنکشن جو ہیں وہاں سے پروفارم کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم جو ہیں مایکروسافٹ ورلڈ جو ہے جس کو ہم لوگ جو ہیں ہمیس ورلڈ بھی کہتے ہیں تو اس کے بارے میں اس کے کون کون سے ٹیگ ہوتے ہیں وہ بھی ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے جائیں گے سب سے پہلے کہ یہ جو ورلڈ پروسیسر ہوتا ہے ایسا ساکٹر جس میں آپ آپ جو ہیں ٹیکسٹ ایڈٹنگ کا کام کر سکتے ہیں یعنی اس میں کے ذریعے آپ ڈاکومنٹ بنا سکتے ہو ڈاکومنٹ میں ڈیفرنٹ رائٹنگ کے سٹائل یوز کر سکتے ہو اور اس میں آپ دبارہ سے جا کے کوئی چیز ایڈٹ کرنا چاہ رہے ہو چین کرنا چاہ رہے ہو وہ کر سکتے ہو نیو ٹیکسٹ ایڈٹ کرنا چاہ رہے ہو وہ بھی کر سکتے ہو تو جتنا بھی رائٹنگ کے ریلیٹڈ ہوں گی یعنی ٹیکسٹ اور پچیرز یا ٹیبلز یا گراف جو سارے کام کریں ایسا سافٹر تو ایسا سافٹر کو کہتے ہیں جنرلی ورلڈ پروسیسر بہت سارے ورلڈ پروسیسر کے سافٹر اگزیسٹ کرتے ہیں اور ان میں سے جو زیادہ فیمیس ہے وہ مایکروسافٹ ورلڈ ہے یعنی مایکروسافٹ ایک کمپنی ہے جو اس نے ایک سافٹر بنایا ہے جس کو ایمیس ورلڈ بھی کہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایمیس ورلڈ کو کیسے اوپن کیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ورلڈ پروسیسر اوپن کرنے کے لیے سٹارٹ کے بٹن پر جانا ہوگا اور یہاں پہ آپ کو اوپر نظر آ جائے گا میں نے مایکروسافٹ آفیس 2007 اس کو بھی کہتے ہیں وہ انسٹال کیا ہوا ہے اگر آپ نے آفیس 10 یا 13 یا 16 انسٹال کیا ہوا تو ان کی جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں بیسک جو ڈیزائن ہے وہ ایٹی پرسنٹ سیم ہیں ان میں سے شاید پونٹی پرسنٹ چیزیں جو ہے نیو ورجن میں کچھ ڈیفرنٹ ہوں گی جس کو 2007 پہ کام آتا ہے وہ ایمیس ورلڈ کے کسی بھی ورجن پہ ایزیلی کام کر سکتا ہے اگر آپ کو یہ اوپر لسٹ میں نظر نہ آئے اور آپ نے انسٹال بھی کیا ہوا ہے تو آپ آل پروگرام میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہو تو یہاں سے آپ کو جا کے ایمیس ورلڈ نظر آ جائے گا یہ جو ہیں یہاں پہ اگر یہاں پہ بھی نظر نہیں آ رہا تو آپ سیرچ میں نیچے جو سیرچ باکس ہے وہاں پہ اگر آپ لکھیں گے ورلڈ تو جتنے بھی سافٹ جن کا نیم میں ورلڈ ہوگا وہ نظر آ جائیں گے اوپر ٹاپ پہ دیکھیں مائیکروس آفیس ورلڈ 2007 نظر آ گیا تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو آفیس سیون جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا تو یہ آفیس 2007 کا جو ہے view ہے اور اس کو ہم ایک اور بھی اپنا ڈاکومنٹ بنایا گا اس کو دیکھتے ہیں وہ بھی اسی میں آفیس 2007 میں ہم نے بنایا ہویا ہے تو وہ وہاں سے آپ دیکھ لیتے ہیں جو میں نے اپنایا ہوا ہے پہلے سے اس میں کچھ ٹیکس ڈالا ہوا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی میں نے سارا ایم ایس ورلڈ جو ہے سافٹر اس میں میں نے یہ دیکھا ہوا ہے تو یہ یہ جو سارا ٹیکسٹ ہے دوسرے نظر آ رہا ہے اس کو یہ بھی میں نے ایم ایس ورلڈ میں کیا ہوا ہے اس میں سب سے پہلے جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اگر آپ ٹاپ پہ دیکھیں ڈاکومنٹ کے تو اوپر جو ہے یہ نیم ہوتا ہے ڈاکومنٹ کا آپ اگر نیم جو بھی آپ نے رکھا ہوا ہے وہ نظر آئے تھا اگر میں اس کا نیم جا کے چینج کر دیتا ہوں تو چینج کرنے کے لئے کیا کرنا ہوگا کہ مجھے آفیس کے بٹن میں جانا ہوگا آفیس کا یہ جو ٹاپ کورنر پہ یہ بٹن جو ہے یہ والا تو اس کو آفیس بٹن بھی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہوم کا ٹیب ہے اس کے ساتھ پھر انسلٹ کا ہے پیش لے آؤٹ کا ہے جتنے بھی ٹیب ہیں ان کو ٹیب بولتے ہیں اور ان کے اندر جو ہے ڈیفرنٹ ٹاپکشن ہوتے ہیں جو آپ پرفارم کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیزائن ہوتے ہیں جن پر کلک کرنے سے آپ ڈیفرنٹ کام کر سکتے ہیں تو یہ تقریباً جو ہے سیون ٹیب ہے اور پھر اس کے علاوہ جو یہ جو نظر آتی ہیں یہ چیزیں آپ کو جیسے میں نے ابھی جو سیلیکٹ ہوا ہے ٹیب وہ ہوم کا ہے یہ ہوم جو ہے یہ ہائلائٹ ہوا ہے کچھ وائٹ سا ہوا ہے اس کا مطلب یہ والا سیلیکٹ ہوا ہے باقی یہ انسلٹ جو ہے یہ سیلیکٹ نہیں ہوا جب ہم انسلٹ پر کلک کریں گے انسلٹ سیلیکٹ روڑ جائے گا اب ہم ہوم پر کرتے ہیں تو یہ جو نیچے چیزیں نظر آتی ہیں یہ جو ایریا ہے سارا یہ ہوم جو ٹیب ہے اس کی ساری شیٹنگ نظر آ رہی ہیں کہ ہوم والے ٹیب میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو آفیس بٹن ہے اس میں کیا کام کر سکتے ہیں آفیس بٹن میں جا کے آپ نیو ڈاکومنٹ بنا سکتے ہیں پہلے سے کہیں پڑا ہوا ہے اور ڈاکومنٹ کو اپن کر سکتے ہیں آپ ڈاکومنٹ کو سیو کر سکتے ہیں سیو کرنے والا جو کام ہوتا ہے آپ کنٹرول ایس سے بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ کو کی بورڈ کا جو بٹن ہے کنٹرول بٹن دباؤ گے پلس آپ ڈاکومنٹ جو ہے وہ سیو ہو جائے گا اور اسی طرح اگر آپ نے پہلے سے ڈاکومنٹ سیو ہے اور اس کو دبارہ سے سیو کرنا ہے تو اس کے لیے مطلب اس کا نیم چینج کرنا ہے تو آپ کیا کرو گے سیو ایس پہ کلک کرو گے تو وہ کہیں گا کہ آپ نے جو ڈاکومنٹ ہے اس کو سیو ایس یعنی کسی اور جگہ پہ کرنا ہے یا آپ نے اس کا نیم چینج کرنا ہے تو سیو کرتے وقت آپ اس کا نیم ہم رکھ لیتے ہیں ٹیکس ڈاکومنٹ ٹو کر دیتے ہیں تو جو میں ٹو کروں گا اس کا نیم جو اوپر ٹائٹل بار جو ہے ٹاپ پر وہاں بھی نیم چینج ہو جائے گا تو میں سیو کرتا ہوں اور یہ میں اوپر لوکیشن بھی بتا رہا ہوں کہ کہاں پہ یہ جا کے سٹور ہو میں کہہ رہا ہوں کہ ڈی میں جا کے یاسر کا فولڈر ہے پھر کالج کا ہے پھر آگے ایم اس ورڈ میں جا کے فولڈر میں یہ سٹور ہو جائے اگر اس کو میں ڈیسٹ اپ پہ کرنا چاہتا ہوں تو میں سائیڈ سے ڈیسٹ اپ سلیکٹ کروں گا تو یہ ڈاکومنٹ ڈیسٹ اپ پہ جا کے سٹور ہو جائے گا اگر آپ دیکھیں تو اوپر جو اس کا نیم ہے وہ ٹیکسٹ ڈاکومنٹ اب ٹو ہو چکا ہے پہلے سمپلی ٹیسٹ ڈاکومنٹ ٹو تھا تو یہ آفیس کا جو بٹن ہے اس سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں اگر ہم ڈاکومنٹ کو پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے ہم پرنٹ کے بٹن کو جبائیں گے اور پھر اوپر سے ہمارے پاس اگر پرنٹر ایڈ ہے اور ہم یہاں سے پرنٹر سی�LEکٹ کر لیں گے اور پرنٹر کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آل پیج ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے یا کرنٹ پیج ہم نے کرنا ہے پرنٹ یا ہم پیج یہاں فرام بتا دیں گے پیج ون وونپ مiktومن سے ہزارے پرنٹ کرنا ہے ہم ملتاح آل سے سیڑک ہحتی wifi کی اس اس کی بتا سکتے ہیں کتنی ہم نے پرنٹ کرنی ہے تو یہ پرنٹ کی سیٹنگ ہے آپ جو ہے کر سکتے ہیں یہاں سے پرنٹ کی فردر سیٹنگ اس کے بعد اس میں پرنٹ کے علاوہ باقی کوئی ایزٹ ایمپورٹن چیز نہیں ہے آفیس بٹن میں تو اوپر اگر ایک چیز دیکھیں تو یہ ایک بٹن نظر آ رہا ہے اس کو سیو کا بٹن بھی کہتے ہیں آپ اس کو پریس کرو گے ماؤس کے لیٹ کلیک سے تو ٹاکومنٹ جو ہے اسے ہو جائے گا اگر آپ سیو اس پہ دیکھیں لے کے جائیں تو آپ ایک چھوٹا سا نظر آتا ہے ٹول ٹپ کے سیو کرنے کے لیے آپ کو کی بورٹ کے جو بٹن آپ کو پریس کرنے ہوں گے وہ کنٹرول پلس ایس یعنی کنٹرول کا بٹن دباؤ گئے اور اس کے ساتھ ایس کا بٹن دباؤ گئے تو ڈاکومنٹ جو ہے وہ کا سیو ہو جائے گا اور اگر ہم اس کے نیچے دیکھیں یہ جو آفیس کا جو نیچے والا ہے یہ والی جو ایریا ہے اس میں دیکھیں تو اس میں ہمیں دو تین چیزیں ملتی ہیں دو تین چیزیں ملتی ہیں دو تین چیزیں ملتی ہیں دو تین چیزیں ملتی ہیں